السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چین والی گھڑی یا انگوٹھی جو سونے کے وغیرہ ہو یا چاندی کے ہو تو اس انگوٹھی یا چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے کافی لوگوں نے اسوال کیا تھا حتیٰ الامکان کافی لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ذرا بتائیے کہ چین والی گھڑی پہن سکتے ہیں یا نہیں اور وہ پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے اور انگوٹھی جو انسان اپنے ہاتھوں میں پہنتا ہے اس کا وزن کتنا ہونا چاہیے اور اس کو پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے سب سے پہلی چیز ہم انگوٹھی پر آتے ہیں کہ انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے تو دیکھیں انگوٹھی پہن کر کے نماز پڑھنا بلکل جائز ہے لیکن وہ انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے اور چاندی کے ساتھ ساتھ وہ سالے چار ماشا ہونی چاہیے اس سے اگر زائد ہے تو پھر نماز جو ہے وہ مکروح تحریمی ادا ہوگی سیدھے سرکاری آلہ حضرت نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اگر انسان انگوٹھی پہنتا ہے ایک انگوٹھی ایک نکی چار ماشا ہونی چاہیے سالے چار ماشا آپ جھویری کی دکان پہ جائیں گے جویریری کی دکان پہ تو وہ بتا دے گا کہ چار ماشا کتنا ہوتا ہے مفتی نظام الدین صاحب جامعی اشرفیہ مبارک پور آزمگر کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے جو رسالہ لکھا تھا اس میں سالے چار ماشا کے وزن جو بتایا تھا وہ تقریباً چار گرام کے قریب قریب ہیں سالے چار گرام کے قریب یا چار گرام سے زائد تو بتایا گیا کہ کم سے کم چار گرام کی وہ انگوٹھی ہونی چاہیے وہ پہن کر کے نماز پڑھنا پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر اس سے زائد کی ہے تو پھر اسے اتار کر کے ہی نماز ادا کریں ورنہ نماز جو ہے وہ مکروح تحریمی ہوگی اس نماز کا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہے اب چین کی گھڑی کی طرف آتے ہیں چین کی گھڑی جو ہے وہ پہن کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے تو دیکھئے چین کی گھڑی پہن کر کے نماز پڑھنا اس میں علماء کا اختلاف ہے بعد علماء کے نزدیک جو ہے وہ جائز ہے نماز ہو جائے گی لیکن بعد علماء کے نزدیک جو ہے وہ مکروح تحریمی ہے کہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے دیکھیں آج ہوتا کیا ہے اگر لوگ چین کی گھڑی پہنے تب بھی لوگ کہتے ہیں کہ چین کی گھڑی جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے دیکھیں نماز کے علاوہ اگر وہ چین کی گھڑی پہنتا ہے تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لوگ سعیدی سرکار علیہ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں کہ سعیدی سرکار علیہ حضرت نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ میں چین کی گھڑی کو ناجائز بتایا ہے تو نہیں پہننا چاہیے دیکھیں یہ مسئلہ بالکل حق ہے سعیدی سرکار علیہ حضرت نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ کے اندر فرمایا ہے کہ چین کی گھڑی جو ہے وہ نہیں پہننا چاہیے یہ ناجائز ہے لیکن میں بتا دوں یہ سعیدی سرکار علیہ حضرت نے اس زمانے میں اپنا فتوہ دیا تھا جب لوگ حالات یہ تھے کہ لوگ اپنے صدری کے اندر جب پہنتے تھے کوٹ تو اس کوٹ کے اندر بھی وہ لوگ چین وغیرہ کی گھڑی جو ہے وہ پہن لیتے تھے تو ایسی صورت میں سعیدی سرکار علیہ حضرت نے اس زمانے میں فتوہ دیا تھا کہ چین کی گھڑی نہ پہنا جائے لیکن جب زمانہ گزرتا گیا اور لوگ آتے گئے اور جب اس کی کسرت زیادہ بڑھ گئی کہ لوگ کسیر تعداد میں چین کی گھڑی کا استعمال کرنے لگے تو جمہور علماء کرام نے یہ فیصلہ دے دیا کہ مطلب چین کی گھڑی پہن سکتے ہیں لیکن اب جب نماز کا وقت آئے تو احتیاطن انسان کو چین کی گھڑی اتار کر کے نماز پڑھنے چاہیے لیکن بعد علماء نے تو یہاں تک لگ دیا کہ اگر وہ چین کی گھڑی پہن کر کے بھی نماز پڑھے تو نماز جو ہے وہ ہو جائے گی تو آج کچھ لوگ جو سعیدی سرکار علیہ حضرت کا یہ فتوہ لیے کھڑے رہتے ہیں کہ چین کی گھڑی نہیں پہننا چاہیے میں ان سے کہتا ہوں کہ آلہ حضرت نے اپنے زمانے میں یہ بھی فتوہ دیا تھا کہ جو ہے وہ فوٹو نہیں کھچوانا چاہیے فوٹو نہیں کھچوانا چاہیے آلہ حضرت نے اس پر سخت وعید فرمائی اور ناجائز بتایا تو مجھے بتائی آپ دنیا میں کونے سے لوگ ہیں اللہ ما شاء اللہ کچھ لوگ کچھ وڑ کر کے جو تصویر نہیں کھچواتے ہیں اور جن کی تصویر نہیں ہیں مجھے بتائی کوئی ہے ایسا جس نے تصویر نہ کھچوائی ہو آت تو فیشن بن گیا ہے کیوں آلہ حضرت نے اس زمانے میں فتوہ دیکھا لیکن جب زمانے جب جمانہ آگے بڑھا اور سوشل میڈیا کے ذریعے جب لوگوں تک گندگیاں پہنچائیں جائیں لگی اور لوگوں کے ذہن میں جب غلط باتیں جاننے لگی اور لوگ سوشل میڈیا کی طرف زیادہ دھیان دینے لگے تو پھر علماء نے ویڈیو کو اور فوٹو کو جائز قرار دیا کیونکہ اب وہ زمان آگیا جب لوگ سوشل میڈیا سے قریب ہو رہے ہیں تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے ان تقدین پہنچانے کے لئے ہمیں ویڈیو کا سہادہ لینا پڑا ہے تو سعیدی سرکار علیہ حضرت نے جو چین کا فتوہ دیا تھا وہ اس زمانے میں حق پر تھے اور آج بھی جو سعیدی سرکار علیہ حضرت کے اس فتوے پر عمل کرتے ہیں وہ چین کی گھڑی چین کی گھڑی جو ہے وہ اتار دینی چاہیے تاکہ نماز کے اندر کوئی کراہت نہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ